بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ ناظرین آج کل گرفتاریوں کا موسم ہے آئے دن بلکہ ایک دن میں چند گھنٹوں بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی گرفتاری ہو چکی ہے آئندہ ہفتے میاں نواز شریف جو کہ اس وقت جیل میں ہیں ان کی بیل اپلیکیشن ڈیسائٹ ہونے جا رہی ہے آصف علی زرداری جو ہیں چند روز پہلے گرفتار ہوئے ان کی ہمشیرہ گزشتہ روز گرفتار ہوئیں اور اس سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے صاحب زادے حمزہ شہباز جو کہ اپوزنشن لیڈر ہیں وہ بھی نیب کی حراست میں ہیں گرفتار ہیں آنے والے دنوں میں بھی بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں ملک میں اور یہ گرفتاریاں نیب کے کیسز میں ہی ہونے جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے سپیشل کورسپانڈنٹ آمیر سعید باسی صاحب جو کہ نیب نیب کوٹس اور جو سارے پیناما سے لے کر اب تک کے جو معاملات ہیں نیب ریلیٹڈ ان کو بڑے غور سے کور کر رہے ہیں بڑے احسن طریقے سے کور کر رہے ہیں اسلام علیکم آمیر سعید باسی صاحب آمیر صاحب یہ بتائیے پہلے تو یہ انکشاف کریں یہ بتائیں کہ آئندہ ایک سے دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں ہونے کیا جا رہا ہے ہم سنتے ہیں جی بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں تو یہ گرفتاریاں کون سی بڑی شخصیات ہیں جن پہ ہاتھ ڈل سکتا ہے مثلا جو ہم سیاسی شخصیات جن کی بات کرتے ہیں اس میں ابھی فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے نون لیک کی قیادت کا معاملہ ہے جس میں جو سابق وزیر اعظم شاید حاکان عباسی اس کے علاوہ خاج آصف کون کون لوگ ہیں جو اس وقت نیب کے ریڈار پہ ہیں اور گرفتار ہو سکتے ہیں بہت شکریہ عدیل بڑی صاحب دیکھیں نیب ایک تاثر کو ختم کرنے جا رہا ہے اور نیب کی ایک سٹریٹیجی ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس ملک میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی گرفتار کر دیا جائے اور اس سے اگر پوچھ پچھ کی جائے یا اس سے احتساب کیا جائے تو آسمان نہیں گرے گا اور ہم نے یہ سب کرنا ہے احتساب سب کا کرنا ہے اور سب سے سوال کرنا ہے اور جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان سے بالخصوص احتساب کرنا ہے بہت سی اہم شخصیات ہیں جن کے خلاف کیسز اس وقت نیب میں چل رہے ہیں نیب کے دو بیوروز بہت ایکٹیو ہیں ان دو بیوروز میں بہت اہم شخصیات ڈیریکٹر جنرلز کی آپریشنز کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں میجر سلیم شہزاد صاحب لاہور میں اور اسلام آباد پنڈی میں ارفان نیب منگی صاحب اب جو نیب پنڈی ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے کیونکہ اس نے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ نون لیک کے رہنماوں کے خلافی کیسز کھول رکھے ہیں ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں نیب نے دیگر جو آفیسز ہیں جیسے ملتان سے بھی آفیسرز کو بلوایا کراچی سے بلوایا بلوچستان سے بلوایا سارے کام اس وقت نیب پنڈی میں ہو رہے ہیں بڑے کیسز ہیں یعنی میں اس وقت جو بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیب پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی گرفتاریاں ہیں وہ اس سے اس آفیس سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں سب سے اہم جو ہیں وہ سابق وزیراعظم شاید کا کانباسی کے خلاف دو کیسز ہیں ایک الین جی کے جو ٹرمینل کا ٹھیکہ ہے اس کا الزام ہے کہ اس میں قوائد کے خلاف فرضی کی گیا اور اللیگلی وہ ٹھیکہ دیا گیا جو الین جی ٹرمینل کو دیا گیا اور دوسرا جو کیس ہے وہ ہے جو ہائی سیکیورٹی کی وحیکلز تھیں فورن آفس نے منگوائی تھی اور سارک کے مہمانوں کے لیے تھی وہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی فیملی نے استعمال کی اور وہ کیس میں مریم نواز کو بھی ایکیوزڈ بنایا جا رہا ہے اچھا مریم نواز صاحبہ کے خلاف اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے اور جو کیس بن رہا ہے وہ یہی کیس ہے کیونکہ وہ یہ گاڑیاں استعمال کرتی رہی جو بعد میں یہ 33 گاڑیاں تھی 33 میں سے جو 20 گاڑیاں تھی وہ نواز شریف صاحب کے پروٹیکول میں تھی ان کی جو ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں تھی وہاں پر استعمال ہوتی رہی اور جب وہ ایون کیسز بھوکت رہے تھے تب بھی وہ یہی گاڑیاں استعمال کرتی جب ہم جی ایٹی کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور بڑی لگجری گاڑیاں آتی تھیں وہ کالے رنگ کی گاڑیاں اور لمبی لمبی لائنیں لگتی بی ایم ڈیوی جی 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 اچھا تو یہ بیزیکلی فورن جو ڈیلیگیٹس تھے ان کے پروٹوکول کے لیے منگوائی گئی تھی اور یہی لوگ یوز کرتے رہے ہیں اور اس میں نا صرف اس میں بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ شاید پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ آئی بی کے لوگوں کو انٹیلیجنس بیورو جو ایک بڑی حساس ایجنسی ہے اس کے لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں آفتاب سلطان صاحب نے بھی اپنا بیان کلمن کروایا اور شاید اس میں آئی بی کے لوگوں کو ملزم بھی بنایا جائے کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اس میں ریسنٹلی نیب نے نواز شریف کا بھی بیان پورٹ لکپت جیل میں جا کر بیان کلمن کر لیا ہے سو شاید خکان عباسی صاحب کے خلاف یہ دو کیسز ہیں لن جی اور دوسرا یہ بولٹ پروف جو ہائی سیکیروٹی وہیکلز ہیں ان کا کیس ہے اس میں شاید خکان عباسی صاحب کے خلاف دونوں کیسز میں انکوائری سے انویسٹیگیشن ریکمینڈ کی ہے اگزیکٹیب بورٹ نیکسٹ ویک میں ڈیسائیڈ کرے گا اور اگر یہ انویسٹیگیشن میں کنمرٹ ہو جاتی ہیں تو نیب کو گرفتاریوں کا اختیار مل جائے گا اور شاید خکان عباسی صاحب کے حوالے سے نیب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوگی اس کے علاوہ جو دوسری نونلی کی اہم شخصیر ہے خواجہ محمد عاصف ہیں ان کے خلاف گرفتاری ہونا یا نہ ہونے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ان کی پیشیاں ہوں گی جو اکامے کا کیس ہے اور فرن اکاؤنٹس کا کیس ہے مریم اورنگزیب ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں نیرٹیو جو پی ایم ایل این کا ہے اس کو بیان کرنے میں اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ ایسٹس کا کیس ہے ان کے خلاف اپلیکیشنز آئی نیب اس میں باقاعدہ کمپلینٹ ویریفکیشن ہو چکی ہے اور اب اس کو انکوائری میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور انکوائری میں یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ ایسے ایسے انہوں نے اساسے بنائے جو ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے انہوں نے اپنے نام پر اپنے بھائی کے نام پر اور اسلامباد کے پوشٹ ایکٹرز میں ان کی پروپٹیز بنی یہ حکومت کے دوران بنی جب وہ وزیر اطلاعات رہی جب وہ انفرمیشن منسٹر تھی اس دوران وہ پروپٹیز بنی اور ایک جو کمپنی ہے ایڈورٹیزمنٹ کی کمپنی ہے اس کمپنی کو ان کے آنے سے پہلے کوئی ایڈ نہیں ملا تھا لیکن نیب ذراعہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی مریم آرنگزیب بنی انفرمیشن منسٹر تو دس عرب روپے کے ایڈورٹیزمنٹس اس کمپنی کو ملے تقریباً ایک سے ڈیر سال کے دوران تو یہ مجموعی طور پر یہ سارے کیسز ہیں اس میں یہ اہم شخصیات ہیں جن کے خلاف نیب پنڈی میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نیب لاہور بھی کر رہا ہے حمزہ شہباز کے خلاف کیسز ہیں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے خرشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی بھی کوئی ایسا گرفتاری یا ایسا کوئی معاملہ یہ چل رہا ہے یہ کونسا کیس ہے اور اس میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں خرشید شاہ صاحب کیونکہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی پیپلز پارٹی کے دور میں اس میں ان کا بہت اہم کردار تھا اور بہت سی ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں جو بہت ہی متنازع ہیں ان میں سے ایک اپوائنٹمنٹ دو سو انہتر لوگوں کی این ای آر سی میں ہوئی تھی اس اپوائنٹمنٹ میں آٹ اف وے جا کے الیگل اپوائنٹمنٹس تھی اور نہ صرف ان کو اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پہلے الیگل ڈیکلئر کیا اب اس کو ڈوین بینچ بھی الیگل ڈیکلئر کر چکا ہے نیب اس میں انکوائری کر رہا تھا کیونکہ خرشید شاہ صاحب کی ہی سفارش پر یہ ساری بھرتیاں ہوئی تھی اور اس میں تقریباً یہ بات سامنے آئی ہے اب تک کہ پانچ عرب روپے کا نقصان ہوا قومی خزانے کو کیونکہ گنجائش نہیں تھی اور گنجائش سے زیادہ بھرتیاں کی گئی اور ان لوگوں نے جو فوائد حاصل کیا ان ملازمین نے ان کی مجموعی لاغت پانچ عرب روپے بنتی ہے اور یہ ایک بڑا لاؤس ہے خرشید شاہ صاحب کے خلاف خرشید شاہ کے خلاف جلد ہی اس کیس میں ریفرنس دائر ہو جائے اور گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کیس میں بھی بہت سی ایسی ایویڈنس ہے جس میں خرشید شاہ صاحب شاید کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں اب وہ کام بتاتے ہیں اچھا بازی صاحب ویسے تو تنقید کرنے والے کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ازادی اظہار نہیں ہیں لیکن یہاں تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حمزہ شباز صاحب جب پروڈکشن آرڈر کے سہارے پہنچتے ہیں اسمبلی میں وہاں انڈر ٹرائل ہونے کے باوجود وہ میڈیا سے آزاد آنا گفتگو کرتے ہیں اس کے علاوہ جب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ بلکل جو بات کرتے ہیں وہ پھر وہ ریپورٹ بھی ہوتی ہے یہ لوگ بڑے کانفیڈن نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ زیر تفتیش جب یہ ہوتے ہیں تو ماحول ان کو کیا پروائیڈ کیا جاتا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں جو تصویر آتی ہے کہ وہاں بھی ان کو شاید پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے وہاں جو ان کی بیرکس ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور یہ لوگ بیمار ہو کے ہسپتالوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس میں لوگ کوپریٹ بھی ان کو سسٹم کا جو حصہ ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بڑھائیت صاحب میں نے اس سے پہلے بھی آسف زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز تھے پولو گراؤنڈ ریفرنس ہے اور سسٹریکٹر ریفرنس ہے ایس جی ایس کو ٹیکنا ہے وہ کور کیے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی فرنڈلی پروسیکیوشن ہوتی تھی نیب کی نیب بڑے اچھے محول میں ڈسکس کرتے تھے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ نیب بڑے اتنا کوپریٹ کرتے تھے آسف زرداری صاحب کے ساتھ کہ وہ ڈاکومنٹس ہی گائب ہو جاتے تھے کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو سٹار وٹنسز تھے ان کو لاتے ہی نہیں تھے نیب بڑے اور پھر اس کا فائدہ آسف زرداری صاحب کو ہوا آسف زرداری صاحب بری ہوئے اور جس دن وہ بری ہوئے مجھے یاد ہے میں نے وہ خبر بھی کی کہ جو پروسیکیوٹر تھے ان کی اور فاروق نائک صاحب نے ایک پارٹی ارینج کی میکڈونلز میں انہوں نے بڑا اچھا برگر لنچ کیا جیسے ہی وہ آسف زرداری صاحب کو نیب بری کروا کر گئے تو نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے وہاں پر ان سے برگر کھائے آسف زرداری صاحب کی جو لائرز کی ٹیم بلکہ انہوں نے بڑا مائنڈ بھی کیا جو پروسیکیوٹر صاحب تھا کہ آپ نے بڑی زیادتی کیا لیکن میں نے کہا جی خبر تو ہے آپ برگر کھا رہے تھے اب تو ایسا نہیں ہے اب تبدیلی آ چکی ہے اور اب وہ نیب نہیں ہے اب نیب نے میں نے دیکھا کہ پروسیکنل انداز میں آسف زرداری صاحب کی گرفتاری سے لے کر ان کے خلاف کیسز سے لے کر اب تک ان کا ایک تھوڑو پروسیکنل طریقے سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ریائت دی جا رہی ہے بہت بیلنسٹ آلدو کہ ہم نیب کے بہت سی چیزوں پہ ان پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت پروسیکنل طریقے سے نیب اس سارے کیسز کو ہینڈل کر رہا ہے آسف زرداری صاحب کو جیسے گرفتار کیا گیا وہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بتایا کہ سر آپ کو ہم ارسٹ کرنے آئے ہیں آپ کے وارنٹس ہیں آپ کئی جو بیل ہے وہ کو ڈسمیس ہو چکی ہے آسف زرداری صاحب نے کہا جی چلیں چلتے ہیں آلدو کہ کمرزمان کائرہ صاحب نے کہا کہ اگر اوپن کوٹ آپ کے پاس آرڈر نہیں ہے بیل ڈسمیسل کا تو انہیں نے کہا کہ اوپن کوٹ میں اناؤنس ہویا ہے تو انہیں نے کہا کہ اگر ہمارے حق میں ہوتا تو شاید آپ یقین بھی نہ کرتے بلاول نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا مصطفیہ نواز کوکر صاحب نے ریزسٹ کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی سو یہ آسف زرداری صاحب کو وہاں سے لیا گیا ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ان کا خیال رکھا گیا اور نیکس ڈیج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ایون ہم نے جولنس جو تھے ہم نے آسف زرداری صاحب کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ وہ اتنے خوش اور اتنے وہ ریلیکس تھے کہ ایسے لگ رہا تھا ہم نے انہیں کہا کہ سر آپ جب گھر سے آتے تھے تو اتنے مطمئن اور سکون میں نہیں ہوتے تھے اور اتنے آپ تیار ہو کے نہیں آتے تھے جتنے آپ آج نیب کی کسٹڈی میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بس میں ایسے ہی آتا تھا اور نیب والے نے کوئی زیادتی بھی نہیں کی اچھے انداز میں جو پروفیشنل طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے اوڈو کہ اس دن انہوں نے عدالت کے اندر بڑے مزے سے تین سگرٹس لگائے اور بڑے سٹائل میں وہ بیٹھے مطمئن تھے بالکل نہ ان سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے نہ وہ زیادتی کا کوئی شکایت کر رہے ہیں چیزیں میرٹ پہ چل رہی ہیں اچھا تو اگلے ہفتے یہ جو زمانت کی درخواست ہے ڈیسائٹ ہونے جاری ہے سابق وزیر آزم کی اس میں ظاہر ہے یہ تو عدالت نے فیصلہ کیا تھا میرٹ پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے لیکن ان کی ٹیم کتنی confident ہے میاں نواز شریف کی کہ ان کی زمانت ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں بیسیکلی پہلے میڈیکل گراؤنڈ پر ان کی بیل فائل ہوئی میڈیکل گراؤنڈ پر ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ میڈیکل گراؤنڈ پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ سے ان کو چھے ہفتے کی بیل ملی چھے ہفتے کی بیل کے بعد وہ رہا ہوئے پھر واپس سرنڈری کیا ان کی بیل ڈیسمیس ہو گئی اب وہ دوبارہ میڈیکل گراؤنڈ پر یہ آئے ہیں میڈیکل گراؤنڈ ایک ایسی گراؤنڈ ہے جس میں بہت زیادہ ریلیف اس لیے نہیں مل سکتا کیونکہ بہت سے ایسے ملزمان ہیں جن کی اس سے زیادہ زیادہ عمرے ہیں جو اس سے زیادہ زیادہ کمپلیکیٹڈ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ نے اگر ایسا کوئی گراؤنڈ سیٹ کر دی جس میں آپ نے بیماری کی وجہ سے ایک سی ملزم کو یا مجرم کو ایون کنوکٹ کو آپ نے اگر زمانت پر رہا کر دیا تو شاید یہ ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب کو کیونکہ دن کافی زیادہ ہو چکے ہیں تقریبا کیونکہ دسمبر میں وہ اریسٹ ہوئے تھے اور اب سات چھ ماہ ہو چکے ہیں ان چھ ماہ کے دوران اب کیونکہ ان کو سات سال قید کی سزا ہے عام طور پر اتنے ٹائم کے بعد عدالتیں زمانت لے لیتی ہیں جب آپ کی سزا کے خلاف اپیل پینڈنگ ہو تو تو آصف زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب کی جو سزا کے خلاف اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے اس میں ان کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے ان کی سزا بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن ان سارے حالات میں ان کو مزید زیادہ دیر کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا یہ آصف زرداری نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی استعدہ ہے ان گراؤنڈز پر ان کو زمانت مل سکتی ہے آلدھو آج نیب نے جواب جمع کروایا اور نیب نے کہا کہ یہ تو ان کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا جیل میں جانے سے بھی جیسی صحت پہلے تھی ویسی ہی بعد میں بھی ہے اور ڈاکٹرز نے کوئی سرجری ریکمینڈ نہیں کی ڈاکٹرز نے کوئی جان کو خطرات کا نہیں بتایا سو ان حالات میں میڈیکل گراؤنڈز پر نواز شریف کی زمانت نہیں ہو سکتی لیکن ان سارے حالات میں جو ایک پابندی ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی بیل تو کینسل نہیں کی تھی لیکن ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ ایکسٹر آرڈینری سیچویشن میں آپ کسی ملزم کی زمانت لے سکتے ہیں عام حالات میں آپ چھوٹی موٹی جو وجوہات ہیں صرف ہارٹشپ کیسز میں ہارٹشپ کیسز میں بہن لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی آمر سعید عباسی صاحب نے اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے نہ صرف بہت خوبصورت انداز سے اس پر روشنیں ڈالی بلکہ کئی انکشافات بھی کیے کہ آنے والے چند ہفتوں میں جو عدالتی محاذ ہے سیاسی محاذ ہے اس پر کیا ہو سکتا ہے عدیل وڑائش کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ